ہلو دوستو میں ہوں کاسیم اور سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ہمارے چینل کے کے لیجنز پر دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے مہان ابینیتہ نیرماتہ نیردرشک کی ان کی آواز ہی ان کی پہچان تھی دنیا کے نظارے جمکتے ہیں تمہاری روشنی سے چاند ہوتا رہے اور وہ تھے سہراب موڈی جی تمہارا غم ہے غم اوروں کا غم خواہ وہ کہانی ہے تمہارا خون ہے خون ہمارا خون پانی ہے دوستو سہراب موڈی کو صحیح معنیوں میں وطن پرستہ ابینیتہ نیرماتہ اور نردیشک کہا جا سکتا ہے دراصل انہوں نے جتنی بھی فلمیں بنائی وہ کسی نہ کسی ساماجک یا راستریم مدے کی بات کہتی تھی دوستو یہ آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے انہیں کینسر ہو گیا تھا جس کے چلتے 1984 میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا میں اپنے سامنے اپنی ماؤں کو دیکھ کر مسکرہ رہا ہوں اور دنیا کی کسی یدھا میں یہ طاقت نہیں کہ میرے ہوتوں سے میری مسکرہ ہاتھ چھین سکے میرے مرنے کا دن اور طریقہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقرر ہو چکا وہ جنتہ کے بھیتر جاگریتی پھیلانے کی بات کرتے تھیں سوراب موڈی نے سینیما کو ایک بڑا ہی مصبوط مادھیم مانا تھا سماج میں بدلاؤ لانے کا آپ کو بتا دیں دوستو کہ ان کا جنم مومبیل میں ہوا تھا اور وہ ایک پارسی تھیاٹر ایکٹر ہوا کرتے تھے میں نے تو آج تک ان کا کوئی شوق دیکھا نہیں شروع سے جب میں ان کے ساتھ آرٹس تھی ایسے آرٹسٹ ورک کرتی تھی اس زمانے میں بھی دیکھا کہ وہ چار چار چھے چھے دن ڈے اینڈ نائٹ ایڈٹنگ فلم کی شوٹنگ اگر ایک سو تین اور ایک سو چار بخار بھی ہے تو بھی صبح اوٹ کے سات بجے چھ بجے شوٹنگ لینا ہے بھاگتے ہیں ریسٹ بھی نہیں لیتے کبھی سوا اس کے ان کو کوئی ہو بھی نہیں ہے فلم 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 میں نے ان کے ساتھ جہاسی کے رانی میں ان کے مقابلے میں کام کیا لیکن ان کی آواز میں اتنی کشش اور اتنی ڈپت نیس کہ ان کے سامنے کام کرتے ہوئے بڑا ڈر لگا کہ ان کی آواز کے سامنے میں بلکل نہیں ٹھائروں گی نہ تو میری ایکٹن ٹھائرے گی نہ ہی میری خوبصورتی ٹھائرے گی نہ ہی کوئی چیز ٹھائرے گی ایک سین وہاں تھا جو میرا اور ان کے ڈائلوگ دونوں کے ساتھ میں تھے اس وقت میں تو اتنی گھورائی ہوئی تھی اور میں نے اپنی آواز کو خوب ان کے مقابلے میں موٹی بنائی اور خوب کوشش کری ایزے آرٹسٹ حالانکہ میں اس وقت ان کی بیوی تھی بس ایزے آرٹسٹ میں چاہتی تھی کہ میں ان کو مات کروں لیکن کر نہیں سکی اور تمہارا راستہ میرا راستہ میں اپنا راستہ جنگ کے میدان سے دشمنوں کو چیر کر بنا را چاہتی ہوں کچھ خاموش فلموں میں بھی انہوں نے ابھینائی کیا تھا سیکس فیر شیلی کے ناٹکوں میں ابھینائی کرنے کے لیے وہ کافی مشہور ہو گئے تھے ان کے بھائی کی ایک تھیٹر کمپنی تھی جو سارے دیش میں گھومتی تھی اور ٹورنگ تھیٹر کمپنی کے زریعے الگ الگ شہروں میں ناٹک کھیلے جاتے تھے سوہراب موڈی اس تھیٹر کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور درشکوں کی بیچ خوب واہ ہوا ہی بٹوڑتے تھے سن 1935 میں سوہراب موڈی نے سٹیج فلم کمپنی کی شروعات کی اور اپنے فلم بنائی خون کا خون یہ فلم سیکس فیر کے ناٹک ہیملیک پر آدھاریت تھی اس کے بعد ان کی دوسری فلم آئی جس میں ابھینیتری نسیم بانو نے ابھینائی کی دنیا میں قدم رکھا یہ فلم تھی سید اے حوز یہ سن 1936 میں آئی تھی اور سیکس فیر کے ناٹک جم چون پر آدھاریت تھی سن 1936 میں سوہراب موڈی نے اپنی نئی فلم کمپنی لانج کی مینروہ مووی ٹون مینروہ مووی ٹون کے دلے سوہراب موڈی نے جو شروعاتی فلمیں بنائی وہ وہ کسی نہ کسی ساماجت مدے پر آدھاریت تھی جیسے کہ سن 1938 میں آئی فلم میٹھا زہر شراب خوری کے مدے پر آدھاریت تھی اور یہ دکھاتی تھی شراب کا نشاہ کس طرح سے گھر پریوار اور سماج کو برباد کرتا ہے سن 1938 میں ہی ان کی فلم آئی تلاک یہ فلم تلاک کی شکار محلاؤں پر آدھاریت تھی اور یہ بتاتی تھی کہ کس طرح سے محلاؤں کے پتی انہیں تلاک دے کر چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ مینروہ مووی ٹون کی تین جانی مانی فلمیں کونسی تھی جنہوں نے ایک فلم کمپنی کے طور پر مینروہ کی جھڑیں خوب گہری کر دی سن 1949 میں آئی سہراب موڈی کی نایاب فلم پکار فلم پکار درسل مغل بادشاہ جہانگیر کی جیون پر آدھاریت تھی اور ایک کالپنی گھٹنا اس میں جوڑ دی گئی تھی جو یہ درشاعتی تھی کہ مغل بادشاہ کس طرح سے انصاف کرتے تھے اور انصاف کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے چندر موہن اور نسیم بانو جیسے ابھینیتاؤں اور کمال امروہی کی بلند آواز کے ذریعے فلم پکار نے درشاکوں کے دلوں پر راج کیا اور یہ فلم بھارتی سینما کی زبردست فلم مانی جاتی ہے سن 1941 میں سکندر مہان کی کہانی پر آدھاریت ان کی فلم آئی سکندر فلم کرٹکس مانتے ہیں کہ سہراب موڈی کی سب سے مہان فلم تھی سکندر یہ فلم سن 1941 میں آئی تھی اور سکندر کی بھومکہ سہراب موڈی نے پرتوی راج کپور کو سوپی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ فلم پرتوی راج کپور کے ابھینے کی اونچائی تھی اس زمانے میں جس طرح سے فلم سکندر کا نرمان کیا گیا تھا اس سے فلم کرٹکس نے یہی کہا کہ یہ فلم ہالی ووڈ کی سروسریشٹ فلموں سے ٹکر لے سکتی ہے فلم سکندر جب ریلیز ہوئی تھی تب دوسرا وشوید اپنے شکھر پر تھا چاروں طرف تناؤ کا ماحول تھا مہاتما گاندی جی نے سوینے اوگیا آندولن کی شروعات کر دی تھی دیش بھر میں راستریتا کی لہر چل رہی تھی فلم سکندر نے راستریتا کی بھاوناوں کو اور بھی مضبوط کیا حالکہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ فلم سکندر کے فوجی چھاونیوں میں دکھائے جانے پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا کیونکہ انگریز سرکار کو ڈر تھا کہ اس فلم کو دیکھ کر فوجی بھی بگاوت پر اتر آئیں گے فلم پرطوی ولب کنہیا لال مانک لال منشی کے اسی نام کے اپنیاز پر آدھارت تھی اس فلم میں سہراب موڈی اور درکا خوٹے نے ابhinے کیا تھا دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سہراب موڈی نے فلم جیلر کا نرمان پہلے سن 1938 میں کیا تھا اور اس کے انہوں نے اسی فلم کو سن 1958 میں دوبارہ بنایا اور اس فلم کے گانے بہت لوگ پریئے ہوئے سن 1957 میں شہراب موڈی کی فلم آئی نوشیر وانی آدل پھر 1950 میں ان کی فلم آئی شیش محل آپ کو بتا دے کی اس فلم سے جڑی ایک بڑی دلچسپ گھٹنا ممبئی کی مینروہ تھیٹر میں اس فلم کا ایک شو چل رہا تھا سہراب موڈی بیچ بیچ میں دیکھنے کے لیے چھایا کرتے تھے کہ درشکوں پر فلم کا اثر پڑ رہا ہے اور وہ کس طرح کی پرتکریات دیتے ہیں سہراب موڈی نے دیکھا کہ سامنے کے روم میں ایک ویقتی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے انہیں لگا کہ شاید اس بندے کو فلم اچھی نہیں لگ رہی اس لئے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے بعد میں انہوں نے اس ویقتی سے ملاقات کی اور انہوں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو یہ فلم اچھی نہیں لگی تو بلکہ یہ کہے کہ سننے کے لئے بار بار آتا تھا آنکھیں بند کرتا ہے اور سکون سے سہراب موڈی کے سموات سنتا ہے آپ کو بتا دے کہ سن 1954 میں سروس ریشت فلم کا گولڈ میڈل ملا تھا سن 1955 میں سہراب موڈی کی فلم آئی کندن سن 1960 میں انہیں دسویں برلنگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیوال میں جوری کے میمبر کے طور پر بلائیا گیا تھا اور یہ دوستوں اس سمائی کے ابھینیتہ نرماتہ نردیشک کے لئے ایک بہت بڑا سمبان تھا سن 1980 میں سینیما میں ان کے مہتو پون اور زبردست یوگدان کے لئے بھارت سرکار نے سوہرہ موڈی کو دادا صاحب پھال کے پورسکار سے سممانیت کیا دوستوں یہ آخری دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے انہیں کینسر ہو گیا تھا جس کے چلتے 1984 میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ٹھائم را سن ٹوانٹیو بائی ٹو ایکشن بے شک میں نے یہ تعلیم دی ہے اور اب بھی یہی تعلیم دیتا ہوں کہ آس کے شولوں میں پھان جاؤ لیکن ہاتھ میں پانی کا پھو بارہ لے کر سہلاب میں گوت پڑو لیکن پہلے پیر نہ سیکھ لو اور ماس سے ہرگز نہ درو لیکن چیوٹی کی ماس نہیں شیر کی ماس مرو کہ مرنے کے بعد ماس کا افسوس نہ رہے موسیقی